وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کو کتنا بینیفٹ ہونے والا اثر اس سارے معاملے سے اگر ہم امپورٹ کرنے کی بجائے اس قابل ہو گئے کہ اپنی چیزیں ایکسپورٹ کر سکے دیکھیں گادر یہ 26 فروری کو پہلا یہ کیس جو ہے پاکستان میں کوویڈ 19 کا ڈسکور ہوا تھا اس کے بعد جب 26 تاریخ کو یہ پہلا کیس آیا اس وقت پاکستان میں ہم کوئی چیز اپنی نہیں بنا رہے تھے سینٹائزرز کی شارٹیج ہو گئی تھی ویدن 10 ڈیز ہم جو ڈس انفیکٹنٹس ہیں جو ہسپٹلز کے اندر یوز ہوتے ہیں وہ سارے ہم باہر سے منگوارے تھے ماس گلاوز باڈی پرٹیکٹرز ہر چیز ہم باہر سے منگوارے تھے اس سے ہم نے یہ پروگرام ایک انیشیئٹ کیا اس میں جو ہماری ڈیفینس ریسرچ کی باڈیز ہیں ان کو ہم نے شامل کیا پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کیا ہمارے اپنے اداروں کے نئے شامل ہوئے ہماری انیورسٹیز شامل ہوئے اور آج الحمدللہ جو 76% سمان ہسپٹلز میں چاہیے گلاوز ہیں ہمارے کٹس ہیں جو باقی ساری چیز ہیں وہ ہم پاکستان میں بنا رہے ہیں ونٹی لیٹرز اور ٹیسٹنگ کٹس جو کمپلیکس تھیں ان کے اوپر سارا کام ہم نے مکمل کیا وہ لائسنسنگ فیز میں ہے 47 ونٹی لیٹرز کے ڈیزائن ہمیں ملے پاکستان انجیننگ کاؤنسل کو 13 ان میں سے انہوں نے شاٹ لسٹ کیے ساتھ فائنل مرہلے پہ ہیں سو ڈیڑھ مہینے میں آپ یہ سمجھئے کہ ہم نے کئی ملین ڈالر کا جو سبسٹیوشن ہے وہ پاکستان میں کی یہ رجان اب آہستہ بڑھنا چاہیے پاکستان میں کہ جو جیزیں عادت پڑی ہوئی تھی امپورٹ کرنے کی وہ پاکستان میں بڑھنا شروعی مستقبل میں کہاں پر دیکھتے ہیں دیکھیں نا مستقبل تو کسی بھی ملک کا جو ہے وہ سائنس ٹیکنالوجی کے ساتھ وابستہ ہے ہم اپنی روٹین جس طرح سے پہلے چل رہے ہیں اس طرح سنے تو اگر ہم دنیا میں اوپر جانا چاہتے ہیں تو نہیں چاہا سکتے جب تک اور پاکستان میں پرائیم منسٹر اور آرمی چیف جب تک چیمپین نہ کریں کاؤز کو ہوتا نہیں کام مجھے بہت خوشی ہے پرائیم منسٹر صاحب نے چیف فارمی سٹاف نے جوائنٹ چیف سٹاف نے فوج نے جس طرح سے بیک کیا ہمیں اور اب بھی کر رہی ہے ریسرچ انڈیویلپمنٹ کے لیے ان کی آرگنیزیشنز نے جس طرح سے ہمیں بیک کیا ہم ایک انٹرفیس کر رہے ہیں سیول ملٹری انٹرفیس ریسرچ انڈیویلپمنٹ کا جس طرح امریکہ میں ہے ازرائیل میں ہے چائنہ میں ہے اس طرح کے اوپر ہم سیول ملٹری انٹرفیس کر رہے ہیں ریسرچ انڈیویلپمنٹ کا اس سے پاکستان کو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے تیکنالوجی کا سیکٹر ہے سائنس کا سیکٹر ہے اس کو بڑا بوسٹ ملے گا اور انشاءاللہ اگلے ہم اس میں جو پروجیٹس بنا رہے ہیں ہم تین مہینے سے لے کے سات سال تک کے پروجیٹس جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں بہت سے اور لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ان کو رہنمائی نہیں کر پاتا ایسے بہت سے لوگ جو ایسے آئیڈیاز کے ساتھ آگے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی آخری میسج ہم نے اپنے آئیڈیاز کے لیے ہم اوپن ہیں ہم آپ کو پورا آسسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ کو کچھ چیز بناتے ہیں اور اس میں آپ کو پاس کسی ایکسپرٹیز کی کمی ہے فر ایسے پر ایسے پر ایسے دیزائن آئے ہیں ان میں کئی کمیاں تھی لیکن ہم نے انجینئرز کو کٹھا کیا اور ان کو بھیوں کو دور کیا اس طرح سے جو لوگ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں سیریسٹی پرشو کرنا چاہتے ہیں بزنس مین کو میں کہوں گا پاکستان میں ورسیس پاکستانیز کو کہوں گا آپ آئیے اور ٹکنالوجی بزنس میں انویسٹ کیجئے یہ فیوچر کا بزنس ہے فواد چودری اماسد موجود تھے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ